بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس شگر کے مریضوں کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے جب وائرس سے آپ کانٹیکٹ میں آئیں گے جب ہی وہ آپ کو ایفیکٹ کرے گا اس لیے دوسرے لوگ جو شگر کی پیشنٹ نہیں ہیں ان سے آپ سو گناہ زیادہ احتیاط رکھئے کیونکہ آپ کمزور ہیں آپ کے ڈشیوز کمزور ہیں اور آپ جلدی کسی چیز کو قبول کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر آپ کو نے قبول کر لیا مرض کو اس سے لڑنے کی صلاحیت کیونکہ آپ کی کم ہے اس لیے آپ کو اور لوگوں کے مقابلے میں اب زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے اور اب ہمیں شگر کو بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے جیسے پہلے آپ کی شگر بڑھے بھی جاتی تھی تو آپ خیال نہیں کرتے تھے کہ چلو دو دن بڑھ گئے تو عید آگئی تو ہم نے کہیں کچھ کھا لیا اب آپ ایسی غلطی کبھی نہ کیجئے گا اب آپ بالکل شگر کے لیول کو مانیٹر کیجئے اور کوئی چیز ایسی نہ کھائیے جس میں شگر ہے اور جس میں میٹھا ہے تھوڑی سی بد احتیاطی بھی آپ کو پریشانی میں مختلا کر سکتی ہے اس لیے بہت صدیدگی کے ساتھ اب آپ اپنے شگر کو بہت کنٹرول رکھیں شگر کے مریضوں کے لیے وہی ہے کہ بہت اچھا پروٹین کھانا ہے آپ نے مچھلی زیادہ کھانا ہے پہلے اگر آپ مچھلی نہیں کھا دیتے ہیں مچھلی بھی طرح فیٹی مچھلی کھائی جس میں تھوڑی چربی ہوتی ہے اچھی مچھلی کھائی ہے ایک تائم مچھلی کو عادت بنا لیجی کہ آپ نے مچھلی ضرور لینا ہے آپ نے اڈا ضرور لینا ہے آپ نے دو ضرور لینا ہے آپ نے پھل لینا ہے ایک پھل لینا ہے پھلوں کے سلسلے میں سب کوئی ہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک پھل کھائیے بہت سارے پھلوں کو مکس مت کیجئے کیونکہ دیکھیں پھل خود ایک کمپاؤنڈ ہے ایک پھل ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا خود ذائقہ ہے خوشبو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم آٹھ دس چیزیں آٹھ دس پھل ملا کر یا دو چار ملا کر کھاتے ہیں اس سے اس کے انڈ پروڈکٹ کیا بنتی ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا اور آپ کی جگر اور میدے کو حضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے آپ ایک وقت میں ایک پھل کھائیے اور دیکھیں کہ ترموز میں زیادہ میٹھا ہے ترموز نہ کھائیے چیفو میٹھا ہوتا ہے لیکن آپ کیلہ کھا سکتے ہیں روزانہ آپ فروزہ کھا سکتے ہیں فالسے جامن سب چیز کھا سکتے ہیں ایک بات جامن کی حوالے سے میں کہوں گے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری پیالہ بھر کے جامن کھا رہے ہوتے ہیں شوگر کے مریض کے جامن تو شوگر کا علاج ہے یا شامن کی گھٹلی سے علاج ہوتا ہے دیکھیں جامن کی گھٹلی پر ریسرچ ہوئی تھی جو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھی شامن میں بھی شگر ہے اس لیے ہر چیز اعتدال کے ساتھ کھائیے آٹھ دز چھے اس سے زیادہ مت کھائیے گا ووک کیجئے ریسٹ کیجئے احتیاط کیجئے اور کھانے میں بہت زیادہ خیال کیجئے آپ چیز لیجئے پنیر کھائیے پہلے پنیر نہیں کھائیے مچھلی کھائیے اینڈی کی زبدی اینڈی کی سفیدی کے ساتھ کھا تکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ گیہوں کے روٹی کا استعمال کم کریں کیونکہ اس میں گارگوہ ڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اس لیے جو کی روٹی جو کا دلی استعمال کیجئے اور اپنے اب شگر کے لیول کو اتنا زیادہ مینٹین رکھئے کہ اس میں ایک ڈگری بھی ایک درجہ بھی وہ اوپر نہ جائے کیونکہ اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو آپ نے لاپربائی سے بہت گزار لیا اس وقت آپ کو بہت زیادہ محسور رہنا ہے اپنے آپ کو شیل کے اندر رکھنا ہے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھنا ہے اپنے اپنے آپ کو اس لیے کہ آپ پھر آپ کوئی کمپلیکشن میں نہ آئیں آپ کے گھر والے اور آپ پریشان نہ ہو پانی کا دھیان رکھئے دو ضرور لیجئے نین پوری کیجئے ریسٹ کیجئے کوئی زخم یا کوئی کانٹا یا کوئی چیز ایسا لگنے نہ پائے آپ کو کوئی خراش لگنے نہ پائے جس سے کوئی چھوٹی سے بھی کمپلیکشن بڑھ جائے بہت شکریہ اللہ حافظ